یہ ہیں بھارت کی وہ پانچ بڑی کمپنیاں جن کی استحاپنا مسلمانوں نے کی تھی مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئے ان کمپنیوں میں دس لاکھ سے بھی ادھک لوگ کام کرتے ہیں یہ کمپنیاں پانچ کروڑ لوگوں کو روجگار مہیا کراتی ہیں ان سبھی کمپنیوں کی سالانہ کمائی تیس بلین سے ادھک ہے یہ دھنراشی اتنی بڑی ہے کہ اس سے کئی دیش خریدے جا سکتے ہیں مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں پہلا نام ویپرو کا آتا ہے یہ بھارت ہی نہیں ایسیا کی تیسری سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے اس کی استحاپنا عجیم پریم جی نے کی تھی عجیم پریم جی بھارت کے سب سے امیر مسلمان ہیں ورطمان میں عجیم پریم جی کے پاس 19 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی ہے اور یہ سب سے زیادہ دان دینے والے بھارتی بھی ہیں ویپرو دوارہ بنائے گئے آئی ٹی پروڈکٹ کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سافٹیئر آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بھارت کے پہلے چپ سٹ کا وشکار ویپرو نہیں کیا تھا ویپرو آج بھی موبائل چپ سے لے کر کمپیوٹر کمپوننٹ کا نرمار کرنے والی اکیلی بھارتی کمپنی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار دوارہ کلاوڈ سیواؤں کے لیے ویپرو کا ہی سرور استعمال کیا جاتا ہے عجیم پریم جی کی کمپنی ویپرو دنیا کی بیسویں سب سے بڑی پبلک ٹریڈنگ کمپنی ہے مایکرو سافٹ گوگل اور آئی بی ایم جیسی کمپنیاں بھی ویپرو کی سیواؤں کا استعمال کرتی ہیں مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں دوسرا نام سپلا کا آتا ہے اس کی استحاپنا فواجہ یوسف حمید نے 1935 میں کی تھی فواجہ یوسف حمید کی کمپنی سپلا انٹو ریٹرو وائرل دوا کو بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سپلا ایچائیوی ایڈز کا علاج خوجنے والی اکیلی بھارتی کمپنی ہے فواجہ یوسف حمید استھما کا پرارمبک علاج خوجنے والے دنیا کے پہلے وگیانک بھی ہیں ورطمان میں یوسف حمید کے پاس 2.7 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی ہے ان کی کمپنی سپلا بھارت کی 42 سب سے بڑی پبلک ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کمپنی کو بھارت کے سب سے ویسوسنیہ برانڈ کا آوارڈ بھی دیا جا چکا ہے بھارت پاک یودھے کے سمیں سپلا دیش کو مفت دوا دینے والی اکیلی کمپنی تھی سپلا کے مالک فواجہ یوسف حمید بھارت کے تیسرے سب سے امیر مسلمان بھی ہیں ویجیان کے چھیتر میں دیئے گئے یوگدان کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار یوسف حمید کو پدم و بہوشن آوارڈ سے سمانت کر چکی ہے مسلمانوں دورہ استحابیت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں تیسرا نام ہمالیا کا آتا ہے اس کی استحابنا محمد میراج منال نے 1930 میں کی تھی ہمالیا آئرویدک دواؤں اور پروڈکٹ کا نرمار کرنے والی بھارت کی پہلی کمپنی بھی ہے اس کے دورہ بنائی گئی دوائیں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں امریکہ ایشیا اور یوروپ کے ایک بڑی آبادی ہمالیا کے بنے پروڈکٹ کا استعمال کرتی ہے ہمالیا کمپنی میں دس ہزار سے ادھک لوگ کام کرتے ہیں اور یہ بیس لاکھ سے ادھک لوگوں کو روجگار مہیا کراتی ہے ہمالیا دورہ بنائی گئی آرویدک دواؤں کو سو سے ادھک دیشوں میں پریوک کیا جاتا ہے اس کمپنی کی شروعات بینگلور میں ہوئی تھی لیکن آج دنیا کے ہر دیش میں اس کے فارما سینٹر موجود ہیں آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ ہمالیا دورہ بنائی گئی لی فیفٹی ٹو دواؤں آج دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی ہربل میڈیسین ہے مسلمانوں دورہ استحاپیت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں چوتھا نام ریڈ ٹائپ کا آتا ہے اس کی استحاپنا کانپور میں رہنے والے راشد مرزا نے کی تھی ریڈ ٹائپ بھارت کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پریمیم لائف اسٹائل برانڈ ہے اس کے دورہ بنائے گئے لائف اسٹائل پروڈکٹ آج دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں مشہور بالیووڈ ایکٹر سلمان خان بھی اس برانڈ کا حصہ رہ چکے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ریڈ ٹائپ لیدر ایکسپورٹ کرنے والی بھارت کی سب سے بڑی کمپنی بھی ہے فٹویئر بجنس سے شروعات کرنے والی اس کمپنی میں آج دس ہزار سبی ادھک لوگ کام کرتے ہیں اور یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کراتی ہے آپ کو یہ جانتا شاید حیرانی ہو کہ ریڈ ٹائپ انگلینڈ اور اٹلی میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا برانڈ ہے اس کمپنی کو بہت سے دیس بجنس آوارڈ سے سمانت کر چکے ہیں ریڈ ٹائپ امریکن کارپوریٹ آوارڈ پانے والی بھارت کی پہلی کمپنی بھی ہے یہ کمپنی اب سوز اور فٹویئر کے نرمار کے ساتھ ترہ ترہ کے فیسن پروڈکٹ کا نرمار کرتی ہے مسلمانوں دوارہ استحاپت کی گئی کمپنیوں کی لسٹ میں پانچوہ نام ہمدرد کا آتا ہے اس کی استحاپنا حقیم حافظ عبد المزید نے کی تھی یہ آج یونانی اور آئیورویدک دواؤں کا نرمار کرنے والی بھارت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے حمدرد کے ذریعے بنایا گیا شربت روح حفظہ آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے پلی بھید میں جن میں حقیم عبد المجید بھارت کے سب سے بڑے ویگیانکوں میں سے ایک تھے ان کی اپنی لیبوریٹری تھی جہاں پر وہ دواؤں پر ریسرچ کیا کرتے تھے یہیں پر انہوں نے روح حفظہ کی کھوش کی تھی انیس سو چھے میں حقیم عبد المجید نے پرانی دلی میں کلینک کھول کر حمدرد دواخانے کی شروعات کی اور دیرے دیرے یہ یونانی دواؤں کا نرمان کرنے والی بھارت کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ حمدرد یونانی دواؤں کو بنانے والی بھارت کی پہلی فارما کمپنی بھی ہے حمدرد دوارہ بنائی گئی دوائیاں آج پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں پورے بھارت میں حمدرد کے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ آؤٹلیٹ موجود ہیں اس کے دوارہ بنائی گئی چھسو سے ادھگ دواؤں سے کروڑوں انسانوں کی زندگی بچائی جا چکی ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ جواہر لال نہرو اور لالبادر شاستری بھی حمدرد کا حصہ رہ چکے ہیں ویژیان کے چھیتر میں حافظ عبدالحفیظ کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار انہیں پدمشری اور پدمبھوشر آوارڈ سے سممانت کر چکی ہے ان سب کے علاوہ بھارت میں آج سیکڑوں مسلم کمپنیاں ہیں جو دیش کی ارث ویوستہ سمالے ہوئے ہیں مسلمانوں دوارہ استحابیت کی گئی ان کمپنیوں سے بھارت سرکار ہر سال اربو روپیے کی کمائی کرتی ہے اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں